کریسپی اور کراری سنیکس کی ریسپی یہ سنیکس آپ بنا کے ایک سے دو مہنے تک آپ اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ ریسپی آپ چاٹ کے ساتھ بھی انجوئے کر سکتے ہیں تو امیتہ کے کیچن میں آپ کا سواگت ہے تو ویلکم میک مائی کوکنگ بلو تو چلیے بنانے کے لئے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں سمان دکھاتے ہیں بنانے کے لئے کسی چیزی ضرورت ہمیں پڑھے گی یہاں پہ ایک کپ میں یہاں پہ چاول کا پاورڈر لے رہی ہوں چاول کا آٹا اور یہاں یہاں پہ مونکی دال بھیگو کے رکھیں دو چمچ کے قریب ہمیں چاہیے ہوگا اور یہاں پہ ادرک ہریمیج ہارا دھنیا اور کڑی پتے اور یہاں پہ سوادکہ نمک اور ہارپ ٹیبل اسپن زیرہ سرابو زیرہ یہ سارے سمان کو ہم پہلے اکٹے کر لیں گے اب ہم پہلے یہاں پہ ہارا دھنیا چاپ کر لیتے ہیں اور کڑی پتہ کو بھی چاپ کر لیتے ہیں اور ادرک اور ہریمیج کو ہم میکسی جار میں پیس لیں گے تو اگر میری ویڈیو آپ اگ جوٹیو میں دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں سبسکرائب کر لیں گے اور بیل کا گھنٹہ ضرور پریس کریں تاکہ مجھے نئے نئے ویڈیو لانے کے لیے موٹی ویسر ملے اور اگر فیس بوک سے دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فالو کر لیں گے نئے نئے بیڈیو دیکھنے کے لیے اور ہمیں لانے کے لیے جگیا سا بھی ہوگی اور تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک سے ضرور کریں اور میں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کہ میری ریسپ کیسی لگ رہی ہے آپ کو ا اچھی لگ رہے تو بھی آپ بتا سکتے ہیں اور بری لگ رہی ہے تو بھی آپ بتا سکتے ہیں اور اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور سیار کریں تو یہاں پہ ہیڈیو دھنیا اور کری پتے کو ہم چاپ کر لیں گے اور یہ والی ریسپی آپ بنا کے ایک میری تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ جب من ہو آپ کو کچھ سنیکس کرسپی کھانے کا تو آپ اسے نکال کے انزوئی کر سکتے ہیں اور میں یہ ریسپی بنا رہی ہوں ہولی آ رہی ہے ہولی مک سب کے گھر میں چارٹ بنت میں بھی چارٹ بنا رہے ہوں تو یہ میں چارٹ کے لئے تیاری کر رہی ہوں ہولی کی تیاری ہولی میں چارٹ تو سب ہی کے گھر میں بنتے ہیں چپس بنتے ہیں پانی پڑی بنتے ہیں بہت ساری چیزیں بنتے ہیں سب ہی کے گھر میں تو سب اپنے اپنے طریقے سے ہولی مناتے ہیں تو میں بھی آج آپ نے بتا رہی ہوں کہ آپ یہ بنا کے رکھ سکتے ہیں جو کہ آپ ہولی میں چارٹ بنا ہے تو یہ والے ساتھ میں آپ انجوئے کر سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے پیسلے سے ادرک اور ہر ایمیج کو اب یہاں پہ ہم چابل کا آٹا کو لے لیں گے کوئی بھی مکس کی مور میں اب جو ادرک اور ہر ایمیج ہم نے پیسے تھے وہ اسے ہم ڈال لیں گے اگر آپ کو تیکھا کم پسند ہے تو آپ میسی کی کونٹیٹی کم کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دو چمچ کریں یہاں پہ میں مونکی دال جو بھیگو کے رکھی تھی آدھے گھنٹے میں بھی ہو جائے گے آپ کو زیادہ در مونکی دال بھیگنے میں نہیں لگتی ہے اب دو چمچ میں ہم ڈال لیں گے اور یہاں پہ جو ہرہ دھنیا اور کڑی پتے جو ہم نے چاپ کر کے رکھے تو وہ بھی ہم اس میں مکس کر لیں گے سوادکنسا نمک اور زیرہ سارے کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم ایک اچھا ہے اس کا آٹا لگائیں گے اور یہاں پہ دو چمچ کے کری میں یہاں پہ بٹر کا یوز کر رہی اگر آپ کو اس بٹر نہیں ہے تو آپ گھی کا یوز کر سکتے ہیں اسی سٹیج پہ تو یہاں پہ دو چمچ بٹر لے لیں گے اب سب کو اچھی طرح سے ہم مکس کر کے آٹا لگا لیں گے پہلے بٹر کو اچھے سے آٹے کے ساتھ مکس کر لیں گے تاکہ کوئی بھی گھٹھلیاں نہ ہو بٹر اچھے سے مکس ہو جائے یہاں پہ آٹا لگانے کے لیے گنگونا ہلکہ سے تھوڑی سی زیادہ گرم پانی کا یوز کریں آٹا خروش کیا ہلگیں تو چاول کا آٹا گرم پانی اسے اچھے سے سواپ ہے کے لیے سی Jется غرم پانی کا یوز کریں آٹا لگانے کے لیے اس تا blasے تھوڑا تھوڑا پانی مکس کر کے ہم آٹا لگا لیں کیونکہ چاول آٹا میں کم پانی یسے ابزب کرتی ہے اس لئے پانی کہ کوئنٹیری تھوڑا تھوڑا یوز کریں اب اپر سے تھوڑا سے خروش کریں ہم اس کا چکنہ کر لیں گے اس طرح سے دیکھئے تو چکنہ کر کے اس کے دو لوئیاں ہم بنا لیں گے دو گولے الگ الگ بنا لیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے یہ کافی سوپناٹہ لگانے ہیں زیادہ ہارڈ نہیں لگانے ہیں زیادہ گیلا بھی نہیں لگانے اس طرح کے آٹے لگانے ہیں چاول زیادہ پانی افضل کرتی نہیں ہے اب یہاں پہ کوئی بھی آپ پلاسٹیک بٹر پیپر جو بھی آپ کے پاس ہے وہ لے لیتے ہیں اور اسے اچھے سے میں پوچھ لیتی ہوں کیچن کپڑے سے تو یہاں پہ میں اس پہ ہی اس کو بے لوں گی تو اس پہ سے کیا ہوگا ہمیں چپکے گی نہیں اس طرح سے تو یہاں پہ گولے کو تھوڑا سا ہلکا اویل لگا لیتے ہیں تاکہ اچھے سے یہ چپکے نہ اب اس کے اوپر سے پلاسٹیک کو کور کر لیں گے اور کوئی بھی آپ تھالی پلیٹ جو آپ کے پاس ہے اس سے ہم اس کے بڑی سی روٹی بنائیں گے یہ ڈائریکٹ بے لیں گے تو یہ چپکے گی اس لئے اس کے اوپر سے اس طرح سے کور کر کے ہم اسے بے لیں گے تو یہ چپکے گی نہیں بہت اچھے بیل جائے گے تو اس طرح سے دیکھیں کوئی بھی پلیٹ تھالے سا آپ اس طرح سے پریس کریں گے تو یہ ایک اچھے بڑی روٹی بن جائے گی اس طرح سے دیکھیں اب اسے پریس کرنے ہوا تھوڑا سا بیلنس سے ہم اسے اور بڑا کر لیں گے زیادہ پتلی ہمیں نہیں کرنی ہے زیادہ موٹی بھی نہیں رکھنی ہے بیچ بیچ کا سائز ہمیں اسے بیلنا ہے زیادہ موٹا نہیں کرنا ہے زیادہ پتلہ بھی نہیں کرنا ہے تو اس طرح سے بیل کے اب پلاسٹک ہٹا لیں گے ہم اوپر سے یہ اچھے سے بیل مل جانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے بیل لیں گے اب پلاسٹک کو ہٹا لیں گے ہم یہاں پہ آپ کوئی بھی گلاس کٹوری یا کٹرزو بھی آپ کے پاس ہے وہ لے سکتے ہیں اس طرح سے ایک جیسے ہم سیپس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے سارے کو جتنے بھی آ رہے ہیں روٹی میں تو اس طرح سے کٹنگ کر کے یہ دیکھیں اتنی موٹی ہمیں چاہیے زیادہ پتلی نہیں کریں گے نہیں تو ٹوٹ جائے گی یہ تو اس طرح سے ہم سارے ایکسٹرہ حصے کو الگ کر لیں گے آئے اس طرح کے دوسری روٹی میں ہم میکس کر لیں گے یہ سارے ہٹا کے آئیے جو گول گول ہم نے کٹنگ کیے ہیں یہ ہم الگ کر لیں گے تو اس طرح سے الگ کر لیں گے اور یہاں پہ تیل کو ہم پہلے اچھے سے گرم کر لیں گے اور اس کے بعد کھنڈا کریں گے کیونکہ زیادہ گرم تیل میں تلیں گے تو یہ کرسپی نہیں ہوگی اس طرح سے ہم اسے میڈیم فلیم میں فرائے کریں گے اس والے آٹے کو نیکسٹ میں ہم میکس کر دیں گے اب یہاں پہ تیل گرم ہو چکی ہے اب اس میں ہم ڈال لیں گے جتنا بھی آ رہا ہے جتنے پیسز جتنے بھی سنیکس ہمارے وہ سارے اس میں ڈال لیں گے اور اسے لو ٹو میڈیم فلیم میں ہم اسے فرائے کریں گے تاکہ اچھے سے کرسپی ہو جائے تو اسی طرح سے دیکھیں یہ کافی اچھے بابل سارنے لگے ہیں اب اسے ہم پلٹ لیں گے جرہاں ہاتھ کو سوپٹ لی سے پلٹیں نہیں تو ٹوٹ جائے کیونکہ یہ کافی کرسپی ہے اس طرح سے سوپٹ ہاتھ اسے پلٹ لیں گے اب یہ پلٹنے بعد سنے رہا ہونے تک ہم اسے فرائے کریں گے زیادہ ڈارک کلر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ چاول کی ہے تو ویسے بھی یہ کرسپی بن جائے گی تو اس طرح سے بننا کے آپ چائے کے ساتھ انزوئے کر سکتے ہیں یا کبھی کچھ چاٹ کھانے کا من ہو تو بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے فرائے کر کے ہم اسے نکال لیں گے کسی بھی جھارے میں تاکہ اچھے سے اویل نکل جائے اور یہاں پر دوسرے بیچ والے بھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں کافی سندھر کلر آ چکی ہے دونوں سیڈ سے اسی سنہ رہا ہوں کلر ہونے تک اسے فرائے کر لیں یہ ریسپی آپ بنا کے ایک مہنے تک آپ شٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اب مارکٹ سے آپ کو کسی بھی نمکن لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ والی کسی بھی کھانے کے بعد آپ کو ہر بالے مارکٹ والے پھیکی لگے گی کھانے میں تو اس طرح سے آپ کافی سارے سنیکس گھر بنا کے رکھ سکتے ہیں اس ہولی میں تو بنا کے رکھیں یہ دیکھیں کافی کرسپی بھی ہے دیکھنے بھی کافی سندھر لگ رہے ہیں آپ ایسے بھی بگر چائے کے بھی یہ کھا سکتے ہیں کھانے میں بہت ٹیشٹی لگتی ہے اور اس کا چارٹ بھی بنا سکتے ہیں تو وہ میں نیکسٹ بھی ہے ویڈیو میں سیئر کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیو جیادہ لمبی ہو جاتی اس لئے میں آئیے الگ سیئر کر رہی ہوں اس طرح سے بنا کے سٹور کر لیچے اگر میرے ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو لائک سے جب رکھ رہے thank you watching میرے ویڈیو بائی بائی take care تو ملتی ہو نئے ریسپک ساتھ see you